یہاں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات ہیں جس کا تعلق ایمان سے ہیں ایمان یوں تو دل کے عمل کا نام ہے دل کے عمل کا نام ہے لیکن آزا اور جوارح سے کچھ عمال ایسے ہو جاتے ہیں جو اندر کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں یہاں ایمان ہے ایمان تو باطن کا عمل ہے دل کا عمل ہے کچھ عمالیں صالحہ ایسے ہوتے ہیں اگر اس کا احتمام ہو تو وہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ اندر ایمان ہے بیج تو نیچے ہوتا ہے لیکن بیج اچھا ہے تو کچھ عرصے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ بیج اچھا تھا لیکن بیج مٹی کے اندر ہے لیکن زمین کی اوپر کچھ نشانیاں ایسی چھوٹ دیتا ہے وہ بیج جو گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ بیج بڑا اچھا ہے بیج بڑا اچھا ہے لیکن وہ مٹی میں چھپا ہوتا ہے لیکن اس کی اچھائی کا اظہار زمین کی اوپر ہو جاتا ہے اسی طرح کچھ عامال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ان میں ایک یہ ہے ابو سعید فرمانے لگے آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ ہما وقت ہما وقت نماز کے لیے مسجد کا خیال رکھنے والا ہے جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے بس اس کی ترجیح کیا ہوتی ہے مسجد ایمان کا نماز سے گہرہ تعلق ہے اور نماز کا مسجد سے بڑا تعلق ہے نماز کا ایمان سے بڑا تعلق ہے اور نماز کا مسجد سے بڑا تعلق ہے تو آپ نے یہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما لگے جس شخص کو تم دیکھو کہ وہ ہما وقت نماز کے لیے مسجد کا خیال رکھنے والا ہے تو اس کے مطالق آپ ایمان کی گواہی دے سکتے ہیں باوجود ہے کہ ایمان ایک اندر کی چیز ہے لیکن تم بتا سکتے ہو کہ یہ ایمان والا ہے کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے کہ حقیقت میں خدا کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں زکاة دیتے ہیں انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوقع کہ مساجد کو کون لوگ آباد کرتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں تو ہمہ وقت نماز کریم مسجد کا احتمام یہ ایمان کی ارامت ہے یہ نہیں کہ جمعہ میں تشریف لے کے آگئے دو چند نمازوں میں تشریف لے آئے ہمہ وقت بیمار تھے اور بیماری میں صحیح طور پر اپنے پاؤں پر چل بھی نہیں سکتے تھے دو صحابہ رضوان اللہ دو صحابی آپ کے دونوں طرف آپ کے کندے آپ کا کندے ان کے کندوں پر آپ کے ہاتھ دونوں طرف اور ان کے سہارے آپ مسجد تشریف لے کے جا رہے ہیں سبحانہ اللہ امت کو سبق دیا اپنے عمل سے کہ مسلمان کی مسجد اور نماز سے کتنا گہرہ تعلق ہے نماز کا مسجد سے کتنا گہرہ تعلق ہے دو آدمیوں کے سہارے امام الانبیاء ہیں محمد الرسول اللہ مسجد تشریف لے کے جا رہے ہیں تو ایمان کے ایک بڑی علامت ہے کہ ہمہ وقت نماز کے وقت مسجد کی فکر ہو مسجد میں حاضری ہو مسجد میں احتمام ہو جب مسلمان ایسا کیا کرتے تھے جیسے ما شاء اللہ جمعہ میں مسجدیں بھری ہوتی ہیں ایسی مسلمانوں کی ہر نماز میں مسجدیں بھری ہوتی ہیں آپ کہتے ہیں فجر پڑھ لی گھر میں پڑھ لی اور پھر ایسا ایسا یہ گھر میں پڑھنے والا بیچارہ ایسا ایسا پھر جب اٹھتا ہے تو نماز پڑھتا ہے کبھی ہٹ بجے ہو رہی ہے کبھی نو بجے ہو رہی ہے کبھی دس بجے ہو رہی ہے اور پھر آتا ہے کہ اس کی ضرورتی پھر اس کو اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی پہلے مسجد چھوٹی جماعت چھوٹی پھر نماز چھوٹی پھر قضا ہوئی پھر بلکل ہی چھوٹ گئی پھر بلکل ہی چھوٹ گئی تو ایمان کی ایک بڑی علامت اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ہم وقت نماز کے لیے مسجد کا احتمام نصیب ہو جائے حیاتیشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ نا مضور علیہ السلام ایک دعا کیا کرتا تھے اور فرما کرتا تھے اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنو استبشرو و اذا اساؤ استغفرو یہ بھی ایک ایمان کی بڑی علامت ہے نبی کے جو دعا ہوتی وہ نصیت ہوتی ہے اور نبی کی دعا امت کے لیے پیغام ہوتی ہے آپ علیہ السلام کے بارے میں اتائشہ فرماتی ہیں کہ آپ یہ دعا کیا کرتا اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو نیر کام کریں تو خوش ہوں اور جب برا کام ہو جائے تو استغفار کریں اب ضروری نہیں کہ نبی کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں لیکن اس میں جو اچھائی ہے نبی اسے پسند کر رہے اچھائی کیا ہے کہ نیکی پہ خوشی ہو اور کتائی پہ استغفار ہو جائے اتنی بڑی اچھائی ہے کہ نبی بھی اس کے لیے دعا کر رہے نبی برائیوں سے تو پاک لیکن اس میں جو اچھائی ہے کہ نیکی کی توفیق ہو جائے تو خوشی ہو جائے خوشی سے نیکی کرنے والا ہو نیکی میں تکلیف نہیں بوجھ نہیں مجبوری نہیں خوشی اور غلطی ہو جائے تو معافی مانگنے والا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے یہ ایمان کی علامت آپ علیہ الصلاة والسلام سے پوچھے گا یا رسول اللہ ایمان کا پتہ کیسے لگے گا ایمان کا پتہ کیسے لگے گا فرما اِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَعَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَانْتَمُمِ جب تو نیکی کرے اور وہ نیکی تجھے خوش کر دے جب آدمی کا عہدہ بڑھ جاتا تو خوشی ہوتی ہے جب آدمی کی آمدنی بڑھ جاتی تو خوشی ہوتی ہے جب آدمی کوئی نفع ملتا ہے تو خوشی ہوتی ہے جب آدمی دنیاوی لحاظ سے کسی میں فیدہ دیکھتا ہے تو خوشی ہوتی ہے جب آدمی کو دنیاوی لحاظ سے مالی لحاظ سے یا عزت کے لحاظ سے مفاد حاصل ہو تو خوشی ہوتی ہے فرما ایمان کی علامت یہ ہے کہ معاملات معاشرت عبادات میں کہیں بھی نیکی کی توفیق ہو جائے اس پہ خوشی ہو اذا صورت کا حسنا دکا وساط کا سییتک فانت مومن اور خطا ہو جائے غلطی ہو جائے اس پہ پریشان ہو جائے وہ مومن اور اللہ کی نبی نے اگلی بات فرمائی کہ غلطی ہو جائے زہریں جب پریشان ہوگا تو معافی بھی مانگیں گے جب پریشان ہوگا تو معافی بھی مانگیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما کہ جن سے نیکی ہو اور وہ خوش ہو خدا ہو جائے تو وہ اللہ سے معافی مانگنے والے ہو یعنی معافی مانگ لینا اتنا بڑا عمل ہے نیکی پہ خوش ہونا ایسا عظیم عمل ہے کہ نبی کہہ رہا ہے اے اللہ ایسا یہ صفت مجھے بھی نصیف ہے یہ خوبی مجھے بھی نصیف فرما شیطان گناہ تو کرا دیتا ہے لیکن ساتھ مایوس بھی کر دیتا ہے کہ کیا بار بار تو معافی مانگیں گا کیا تو بار بار معافی مانگیں گا تیری معافی سے کیا ہونا ہے مایوس بھی کر دیتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس بھی کر دیتا ہے تو میرے عزیزو غلطی ہو جائے تو فوراں معافی مانگ لو پھر ہو جائے پھر معافی مانگ لو پھر ہو جائے پھر معافی مانگ لو کبھی آدمی کپڑا پہننا اس لیے نہیں چھوڑتا کہ گندے ہو جاتے ہیں کھانا کھانا اس لیے نہیں چھوڑتا کہ پھر گھوک لگ جائے گی پانی پینا اس لیے نہیں چھوڑتا کہ پھر پیاس لگ جائے گی پینے ہیں کیا فائدہ کھانے ہیں کیا فائدہ کپڑے پہنے ہیں کیا فائدہ پھر گندے ہو جائیں گے پھر بھوک لگ جائے گی پھر پیاس لگ جائے گی اپنے آپ کو سمجھاتا ہے نہیں بھائی گندے ہوں گے تو پھر پہن لیں گے بھوک لگی تو پھر کھا لیں گے پیاس لگی گے تو پھر پی لیں گے تو میرے عزیزو سچی معافی تو مانگ لیں پھر غلطی ہو گئی پھر معافی مانگ لیں گے پھر غلطی ہوگئی پھر معافی مانگ لیں گے بھئی پھر غلطی ہوگئی پھر اللہ سے معافی مانگ لیں گے اور پیارے نبی ﷺ نے فرمایا اللہ کریم تو کہتے ہیں جب تک بندہ معافی مانگنی مانگتا رہتا ہے میں بھی معاف کرتا رہتاolia جب تک یہ معافی مانگنا نہیں چھوڑتا میں بھی معاف کرنا نہیں چھوڑتا یہ ظاہری آمال ہیں جو ایمان کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اندر ایمان موجود ہے تب ہی تو نیکی کی دولت آئی تو خوشی ہو رہی غلطی ہو گئی اندر ایمان ہے تب ہی تو پریشان ہو رہا تب ہی تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا یہ ایمان کی علامت ہے جب معافی نہیں مانگے گا نا یہ علامت ہے کہ ایمان بہت کمزور ہو گیا ایمان کا چراغ بجنے کو ہے یہ ہے گناہ کو برا نہیں سمجھے گا گناہ اسے پریشان نہیں کرے گا یہ خطرے کی بات ہے کہ ایمان کا چراغ نور بج تو نہیں گیا ختم تو نہیں ہو گیا یہ ایک چیز ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ جابیہ ایک جگہ تھی وہاں کھڑے ہو کے تقریر فرما رہے تھا فرمایا لگے جیسے آج میں تمہارے سامنے تقریر کر رہا ہوں اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے سامنے ایک دن تقریر کر رہے تھے کھڑے ہو کر اور آپ نے یوں فرمایا کہ میرے صحابہ کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے بعد آئیں گے تابعین اور ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے بعد آئیں گے تبا تابعین صحابہ تابعین تبا تابعین ان کے اچھا سلوک کرنے یعنی مطلب یہ کہ ان کی عقیدت ان کی محبت ان کا احترام ان پر اعتماد یہ اللہ کے نبی نے ہمیں نصیت فرمائی گا پھر فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ جھوٹ رائے جو جائے کھلا مکہ جھوٹ اور نوبت یہاں تک آئے گی کہ آدمی گواہی ست آدمی سے گواہی طلب کرنے سے پہلے ہی وہ جھوٹی گواہی دے دے گا کسی نے گواہی مانگی نہیں وہ جھوٹی گواہی دینے کی تیار کسی نے قسم کا تقاضہ کیے نہیں جھوٹی قسم کھانے کے تیار بیٹھا ہے اتنا جھوٹ رواج پا جائے پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ حق والوں کی جماعت کے ساتھ اکیلے نہ ہونا اس لئے کہ اکیلے شخص کے ساتھ پھر شیطان ہو پھر فرمایا تم میشہ کسی شخص کو کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہا ملنا نہ چاہیے کیونکہ شیطان آ کر اس میں تیسرا بن جاتا ہے تنہائی خلوت میں کسی اجنبی عورت سے کسی غیر محرم سے چاہے وہ بیوی کی بہینی کیوں نہ ہو چاہے وہ بیوی کی بہینی کیوں نہ ہو غیر محرم ہے غیر محرم ہے فرمایا اگر خلوت ان دونوں کو مل گئی تو پھر تیسرا شیطان ہوگا اور پھر شیطان کیا کرے گا بس اوقات ساری زندگی کی رسوائی بن جاتی ہے بس اوقات ساری زندگی کی زلت بن جاتی ہے بس اوقات ساری زندگی شرمندگی کا داگ زندگی پہ لن جاتا ہے خلوت نہیں جوان بیٹیاں ٹوشن پڑھانے والا سر خلوت میں بیٹھے جوان بچی اور بچہ یونیورسٹری کا کام دونوں بیٹھ کے اکیلے کر رہے ہیں اب تو جب جوڑیاں بنایا جاتی ہیں نیونیورسٹریوں میں تو لازمی ہوتا ہے کہ لڑکے کے ساتھ لڑکی ضرور ہوگی تاکہ ان کے اندر جو شرم و حیاء کے جراسیم ہے نا ان کے نظرین تو جراسیم ہے نا بیماری ہے کسی طرح ختم ہو جائے شرم و حیاء رہی نہیں اور اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے بلکہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے تمام نبی کہا کرتے تھے یہ بات سارے نبیوں کی ہے اذا فاتک الحیاء ففالماشیتا جب حیاء نہ رہے تو پھر کچھ بھی کر لے پھر کچھ بھی کر لے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کیا تقریر کی اور یہ نصیتیں فرمائیں کہ جب کسی غیر محرم کے ساتھ تنہائی ہوگی تو خیال رکھنا تیسرا شیطان ہوگا اور دلوں میں برائی کے وسوسیں ڈالے گا اور جس شخص کو اپنی بھلائی بھلی لگے جس شخص کو اپنی بھلائی بھلی لگے اور برائی برے لگے بلا شبہ وہ ایمان والا ہے یہ بات نصیت تقریر کر کے یہ سارے نصائح فرمائے اور ساری یہ دہنمائی فرمائی اور پیغام دیا آخر میں ایک بات جو ہم کہہ رہے تھے کہ جب آدمی کو اپنی نیکی اور اچھائی بھلی لگے خوش ہو جائے نیکی کی توفیق ملتے اور برائی بری لگے کیوں ہوگی مجھ سے یہ جیسے پخانا برا لگتا ہے کپڑوں پہ پخانا برا لگتا ہے ایسے ہی اگر دل پر گناہ کی گندگی آگئی ایسے ہی برا لگے پخانا برا لگتا ہے کتنا آدمی کو تکلیف ہوتی ہاں کوئی آدمی گندہ ہی ہو تو اسے برا نہیں لگے گا ورنہ تھوڑی سے بھی نفاست ہوگی انسانیت کا مزاج ہوگا تو ظاہر ہے گندگی بری لگے گی کپڑوں پہ لگے گی تو ایسی فرمایا اگر برائی اسے بری لگ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ یہ ایمان والا ہے یہ ایمان کی علامات تو ایمان تو اندر کا نام ہے لیکن کچھ یہ ظاہری آمال ہیں جس سے تصدیق ہوتی ہے کہ الحمدللہ ایمان موجود ہے اللہ رب العزت ہمیں باطن کا ایمان بھی نصیب فرما دے اور ظاہر کے لحاظ سے بھی ایمان والے آمال نصیب فرمائے